پریاگراج میں پولس نے ماغ میلے میں اسلامیک پستک بیچنے والی تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے ایک مدرسے کا مولانا بھی اس میں شامل ہے یہ لوگ اسلامیک ساہتی ماغ میلے میں بیچ کر لوگوں کو اسلام کے پرتی آکشت کرنے کا کام کر رہے تھے پولس کے مطابق اسلامیک کتاب جو بھی خرید تھا اس کی یہ فوٹو اور پتہ موبائل نمبر لے کر اس کو دوبائی بھیجتے تھے جہاں سے ان کو پیسہ ملتا تھا پکڑے گئے دو یوک پہلے ہندو تھے بعد میں مسلم بن گئے جو کتاب لوگ بیچتے تھے اس میں ہندو دھن کی غلط ویاکھیا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا ملہ چھتر میں اس سمیں وہاں ملہ لگا ہوا ہے تو وہاں ایک ہم لوگوں نے دو لوگوں کو وہاں سپکڑا ہوا ہے جو ٹھیلے پہ دھار میں پستگے بیچ رہے تھے اس میں کچھ پستگے مسلم دھرم سے سماندیت ہیں کچھ پستگے ان کی ہندو دھرم سے سماندیت ہیں جس میں انہوں نے ہندو دھرم گنکھوں کے جو اس لوگ ہیں ان کو پوٹ کر کے ان کی غلط اچھے بیعکیا کی ہے جس سے ہندو دھرم کے لوگوں کو بابناؤں کو ٹھے سپون سکتی ہے ایسی کچھ پستگیں لوگ وہاں بیچ رہے تھے یہیں ایک تیسرہ ایک کو اس میں مونیس ہیں دوسرا ہے سمین یہ دو نڑکیں وہاں بیچ رہے تھے یہ پہلے دونوں ہندو تھے مونیس ابھی دو سال پہلے اس نے مسلم دھرم رینٹ کیا ہے اور سمین نے بارہ سال پہلے ایک محمود گاجی ہے ایک مدرسے کی ٹیچر ہے وہ ان لوگوں کو پستگیں ابلغت کراتے تھے اور فری آپ کچھ پستگیں وہاں بانٹ رہے تھے اور اس میں لوگوں کے پوٹو فیٹ لیتے تھے اس کے بعد یہ لوگ وہاں ان کے کانٹیک نمبر بھی لے لیتے تھے مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو ساوٹ ٹارگیٹ ہیں ان کو پھر بانٹ کر کے ان کو ایک پسا سامنگ کیا تھے اس مقصد سے یہ کام وہاں چلاتا دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر